اسلام علیکم دوستوں یہ جو آپ کو اپنی موبائل سکرین پر ٹرٹل نظر آ رہا ہے اس ٹرٹل کو جو ہے بلیک پونڈ ٹرٹل کہتے ہیں اسے انڈین بلیک سپورٹی ٹرٹل بھی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے جیو کلیمیز ہیملٹونی ہے اس ٹرٹل کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ساری انفرمیشن دینے لگیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو محصول ہوتی رہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ انفرمیٹیو ہوتی ہیں آپ ان کو شروع سے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام چیزوں کی سمجھ آ سکے آپ کے کونسپٹس کلیر ہو سکیں تو چلتے ہیں بلیک پونڈ ٹرٹل کی طرف اس ٹرٹل کو بلیک انڈین سپورٹیڈ ٹرٹل بھی کہتے ہیں اور اس کے اوریجن کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت کسرت سے پائے جاتا ہے پاکستان کا جو ہمارا انڈس ریور سسٹم ہے اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ نظر آئے گا انڈس ریور سسٹم کے اندر اس کے علاوہ یہ آپ کو درائے چناب درائے سکلج میں ب جو ہے یہ بلیک پونڈ ٹرٹل جو ہے آپ کو مل جائے گا فرنڈز پاکستان کے علاوہ یہ ٹرٹل ہمارے پروسی ملک بہارت یعنی انڈیا میں بھی بہت زیادہ کسرت سے پائے جاتا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں آپ کو مل جائے گا نیپال میں مل جائے گا تو یہ جو ایشن کنٹریز ہیں یہ اس ٹرٹل کا جو ہے وہ اوریجن ہے تو فرنڈز یہ جو ٹرٹل ہے بلیک پونڈ ٹرٹل اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو فریش وارٹر جو ہوتا ہے جو دریا وغیرہ ہوتے ہیں جو پونڈز ہوتے ہیں ان میں یہ بہت ڈیپ چلے آتا ہے پانی کے اندر یعنی کہ پانی کی گہرائی کے اندر چلے آتا ہے اور جو دریا وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو پانی کے نیچے جو مڈ ہوتی ہے جو پانی کے اندر جو نیچے بوٹم پہ مٹی بیٹھی ہوتی ہے اس مٹی میں یہ رہ سکتا ہے اس مٹی کے اندر یہ رہتا ہے اور اس کی خصوصیت اس کی صلاحیت ہے کہ یہ پانی میں بلکل گہرائی تک چلے آتا ہے اور نیچے مٹی میں جو ہے یہ اپنا بسیرہ کرتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے تو فرنڈز یہ جو ہے یہ آپ کو جانی کہ فریش وارٹر ریورز میں آپ کو یہ ملے گا یا آپ کو پونڈز کے اندر ملے گا یہ جو ہے آپ کو جو فریش وارٹر پانی کے جو کونیں ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے کونیں ہوتے ہیں بڑے یعنی کہ صدیوں پرانے کونیں جو ہوتے ہیں فریش وارٹر کے ان میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا اس کے علاوہ یہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو پانی جو جس پانی کا بہاؤ بہت ہی زیادہ بہت ہی سلو ہوتا ہے نا جو پانی بہت ہی سلو سلو بھی رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک طرح سے وہ پانی جو ہے وہ رکا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے اس پانی کے اوپر بھی یہ آپ کو جو ہے وہ تیرتے ہوئے اکثر نظر آ جائیں گے چونکہ یہ ایک فریش وارٹر جو ہے فریش وارٹر ٹرٹل ہے اس وجہ سے یہ آپ کو مختلف یعنی کہ دریاؤں وغیرہ میں اور مختلف ایسی جگہوں پہ یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ اکثر جو ہے وہ اس نے باسکنگ ایریاس جو ہے ان میں بھی آپ کو یہ بیٹھا ہو نظر آ جائے گا یعنی کہ پانی کے اوپر اگر کوئی فلوٹنگ اوبجیکٹس ہیں کوئی لکڑی پانی کے اوپر فلوٹ کرتی جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز پانی کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہی ہے پانی کی سطح کے اوپر تو اس پہ یہ آپ کو باسکنگ کرتا ہو نظر آ جائے گا ادھر یہ آپ کو اس چیز کے اوپر بیٹھا ہو ابھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا فرینڈز اس کے سائز کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس کا سائز ہے وہ تقریباً جو ابھی تک ورلڈ وائیڈ اس کا جو میکسیمم سائز ریکارڈ کیا گیا ہے وہ دو اینڈا ہاف فیٹ ہے ٹو اینڈا ہاف فیٹ ہے اس کا جو میکسیمم سائز ابھی تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی ڈائیٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ وائلڈ میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے ریورز میں پانڈز میں اور یہ سٹریمز میں ندیاں وغیرہ جوتی ہیں فریش وارٹر کی ان میں اس کی جو خوراک ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے یہ سنیلز کھاتا ہے ٹھیک ہے اس نیلز بھی بہت یعنی کہ شوق سے کھاتا ہے یہ سنیلز اس کی خوراک کا حصہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی مچھلیاں کھا لیتا ہے یہ ارت وامز کھاتا ہے ٹھیک ہے ارت وامز جو ہیں وہ بھی یہ زمین سے چنچن کے کھاتا ہے اور اس کے علاوہ جو پانی کے جو پودے ہوتے ہیں جو پانی میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پانی کے کناروں پہ یا انڈر وارٹر پانی کے باٹم میں جو پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان پودوں کو بھی اپنی خوراق بناتا ہے پانی کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بہت سارے پودے مختلف قسم کے پودے نظر آتے ہیں ان پودوں کو بھی اپنی خوراق بناتا ہے تو یہ وائلڈ میں تو اس کی یہ خوراق ہوتی ہے تو اس کے ہم آپ کو بارے بتائیں کہ جسنا اگر یہ کسی نے اپنے گھر میں پالاوا ہے تو آپ اس کو نون ویجیز بھی دے سکتے ہیں نون ویجیز میں ظاہرے کے بلڈ وارمز وغیرہ آ جاتے ہیں اور آپ اسے جو چکن ہوتا ہے چکن کو بوائل کر کے اس کے بہت باریک باریک پیسز کر کے ہمیشہ بوائل چکن دینا ہے آپ یعنی کہ چکن کو بوائل کر کے اس کے باریک باریک پیسز کر کے وہ اس کو دے سکتے ہیں اس کی خوراق کے لئے بہت ضروری ہے اس کو چکن سے بہت زیادہ انرجی اس کو ملے گی اس کے علاوہ جو لیور یا جو ہارٹ ہوتا ہے چکن کا اس کو بھی آپ لیور کو یا ہارٹ کو بھی اس کو بوائل کر کے اس کے بھی بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے موں سے بڑے نہ ہو باریک باریک پیسز کر کے آپ اس کو وہ بھی دے سکتے ہیں اس سے اس کو پروٹینز اور اس کو وائٹیمنز جو ہے وہ چکن سے بہت زیادہ اس کو ملیں گے تو اگر یہ آپ نے اپنے پاس گھر میں رکھا ہوئے تو آپ اس کو نون ویجیز بھی دے سکتے ہیں اور ویجیز بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اس میں بھی لیٹیوز بغیرہ ہو سکتا ہے مٹر کے دانے ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا سلات پتہ ہو سکتا ہے اس طرح کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں گرین ویجیٹیبلز وہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں بہت شوق سے کھائے گا اس سے اس کو کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹینز ملیں گے تو فرینڈز اس کے لیے آپ کو اگر آپ نے یہ گھر میں رکھا ہوا ہے بل فرض تو اس کے لیے آپ کو پروپر ایک ڈائیٹ پلین بنانا پڑے گا اس ڈائیٹ پلین کے اندر جو ہے آپ کو یہ تمام چیزیں اس کو جو نا پورے ویک کا ڈائیٹ پلین بنائیں اور اس کو یہ تمام چیزیں آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ جو نا تبدیل کر کر کے دینی ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ فرینڈز اس کا جو ریپروڈیوسنگ ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ یہ کب جو ہے وہ انڈے وغیرہ دیتا ہے تو اس میں جو فیمیل ہوتی ہیں وہ فیمیل اڈے دیتی ہیں سال میں دو مرتبہ ٹھیک ہے اس میں جو ان کے جو یعنی کہ اس کو آپ اڈوں کا کلچ کہلیں یا اڈوں کا بیچ کہلیں وہ جو اڈوں کا کلچ یا اڈوں کا جو بیچ ہوتا ہے اس میں دس سے چالیس تک اڈے ہو سکتے ہیں منیمم دس اور میکسیمم چالیس انڈے جو ہے وہ ایک بیچ میں یا ایک کلچ کے اندر جو ہے وہ فیمیل دے سکتی ہے اور یہ اپنے جو یعنی کہ گھونسلی بناتا ہے وہ گھونسلہ مٹی میں ایسا بناتا ہے کہ وہ پیالے نوما اس کی شکل ہوتی ہے پیالے کی طرح ہوتا ہے اور وہ پیالے کی طرح ایک مٹی میں گھونسلہ سا بنا کے اس میں یہ اپنے جو ہے وہ انڈے دیتا ہے تو اس کا جو جو ہیچنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ یعنی کہ یہ انڈوں کا جو یعنی کہ انڈوں انڈوں کے دینے کے بعد سے جو بچے نکلنے تک کیا جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ پیریڈ ہوتا ہے پچاس سے ساٹھ دن پچاس سے ساٹھ دن لگتے ہیں انڈوں سے بچے نکلنے میں اور جو اس کے جو ایکز ہوتے ہیں وہ یہ ایکز جو اس میں جو مادی ہوتی ہے جو فیمل بلیک پونڈ ہوتی ہے بلیک پونڈ ٹرٹل وہ ایکز دیتی ہے دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب دسمبر جنوری میں وہ ایکز دیتی ہے تو جو اس کا پہلا جو کلچ یا بیچ جن سے انڈے نکلتے ہیں وہ دسمبر یا مارس تک جو ہے وہ انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اور ایکز کی جو ایکز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اوول شیپ کے اس کے ایکز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمورفیزم پہ ڈیمورفیزم کا مطلب ہوتا ہے میل اور فیمل کا ڈیفرنس تو میل اور فیمل کا ڈیفرنس اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فیمل جو ہوتی ہیں وہ نسبتاً میلز کے سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور میلز جو ہوتے ہیں ان کی جو جو دم ہوتی ہے میلز کی جو دم ہوتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے فیملز کی نسبت اور ان کی دم ذرا موٹی بھی ہوتی ہے دم موٹائی میں ہوتی ہے میلز کی اور لمبی ہوتی ہے جبکہ فیملز جو ہوتی ہیں وہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں مگر ان کی فیملز کی جو ہے وہ دم جو ہے وہ پتلی اور باریک ہوتی ہے اچھا اس کا جو بات کرتے ہم اس کا جو کارا پیس کارا پیس کہتے ہیں جو اس کا اوپر کی وہ جو ہوتی ہے جو اوپر کا شیل ہوتا ہے وہ جو کارا پیس جو ہوتا ہے اوپر کا جو اس کا شیل ہوتا ہے وہ بلیک کلر کا ہی ہوتا ہے جس کے اوپر بلیک کلر کا اس کی وہ جو اوپر شیل بنا ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے اور اس پہ یا تو آف وائٹ سپورٹس ہوتے ہیں یا پھر ییلو سپورٹس ہوتے ہیں تو اس کا جو کارا پیس جو اوپر کا جو شیل بناوہ ہوتا ہے وہ وائٹ آف وائٹ یا ییلو سپورٹس سے جو ہے وہ بھراوہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے جو کارا پیس کے اوپر یعنی کہ نوک نوک سی نکلی بھی ہوتی ہیں کافی ساری اس کے شیل کے اوپر نوکیلی سی اس کی شیل ہوتی ہے اچھا ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹیمپریچر فرینڈز ایسا ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں کے موسم میں جو ہے اس کا ٹیمپریچر 27 ڈگری سنٹی گریٹ تک جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں میں جب شدید قسم کی ٹھنڈ آ جاتی ہے خون جمادنے والی ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر آپ ہیٹر وغیرہ لگائیں یا ٹرٹل لیمپ لگائیں تو آپ اس کو 33 ڈگری سنٹی گریٹ 234 ڈگری سنٹی گریٹ تک آپ اس کو سردیوں کے موسم میں ٹیمپریچر جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کا ایک ویکلی ڈائٹ پلین اس کا آپ نے بنانا ہے ویکلی ڈائٹ پلین کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے اگر ایک دن ان کو کوئی ویجیٹیبل اس کو کھانے میں دے رہے ہیں اس کی خوراک میں ویجیٹیبل دے رہے ہیں تو نیکس دے آپ اس کو کوئی نون ویجیز چیز دے دیں آپ اس کو چکن کا ہارٹ دے سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ چکن کا لیور دے سکتے ہیں یا چکن کی بوٹیاں اس کو میش کر کے دے سکتے ہیں تو آپ نے اس کے جو ڈائٹ پلین ہے اس کی جو خوراک کا جو ڈائٹ پلین ہے اس میں آپ کو یعنی کہ ڈے بائی ڈے آپ کو تبدیلی رکھنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ فرنڈز یہ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں کافی سار انفارمیشن دی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ ایسا ٹرٹل ہے کہ یہ انڈیا میں بھی یہ بین ہے اس کے اوپر بین لگاوا ہے کیونکہ اس کی جو یہ جو اسپیشی ہے بلیک پونٹ ٹرٹل کی انڈین بلیک سپورٹی ٹرٹل کی یہ انڈیجڈ انڈیجڈ اسپیشی میں شمار کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو نسل ہے اس کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں تو کیونکہ یہ بہت اس کا جو ہے لوگوں نے جو ہے اس کا غلط جو ہے وہ استعمال کی ہے اس ٹرٹل کا اس کی جو اوپر کی وہ جو شیل ہوتا ہے جس کو کارپیس بھی ہم کہتے ہیں اس کو بھی بہت سارے کاموں میں لایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ٹرٹل کے گوشت کو بھی بہت سارے موالے میں کھائے جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ انڈینجڈ اسپیشی میں اب یہ شمار ہونے لگا ہے تو یہ پاکستان میں بھی ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ بین ہے ٹرٹل ٹھیک ہے مارکٹ میں ایکویٹنگ مارکٹس کے اندر جو ہے یہ ٹرٹل پھر بھی اویلیبل ہے تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بلیک سپورٹڈ انڈین ٹرٹل یا بلیک پونڈ ٹرٹل کے حوالے سے جو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں جو خصوصی معلومات دی وہ آپ کو انفورمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری انشاءاللہ فش اور ایکویریم اور ٹرٹلز ریلیٹڈ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ